دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انٹرنیشنل کرکیٹر کے بارے میں جس نے بہت کم سمیں میں اپنی شاندار بالنگ سے بہت ہی پاپولرٹی حاصل کر لی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے بیسٹ بالر ہاریس روف کے بارے میں ہاریس روف ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن اور فاسٹ بالر ہے آج ہاریس روف جس مقام پر ہے یہ خود انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اس کے لیے انہیں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی کرکیٹر ہاریس روف کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں تو دوستو آپ سے رکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں ہاریس روف کا ریال نیم ہاریس روف ہے اور نک نیم روف ہے پروفیشن سے ایک پاکستانی کرکیٹر ہیں ہاریس کا جنم 7 نومبر 1993 کو راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہوا اور 2021 کے حساب سے 28 ایئرز کے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے کالیج کی پڑھائی موڈل کالیج اسلام آباد سے کی اور یونسٹی کی پڑھائی انٹرنیشنل اسلامے کی یونسٹی اسلام آباد سے کی ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو جب روف اسلام آباد موڈل کالیج میں پڑھ رہے تھے تب انہیں کرکیٹ سے زیادہ فٹبال میں دلچسپی تھی انہوں نے اپنے اسکول کے لیے فٹبال کی ٹرافی حاصل کی تھی دوستو روف انٹرنیشنل اسلامے کی یونسٹی اسلام آباد کرکیٹ ٹیم میں بھی شامل ہو گئے اور پھر جب ان کے کوچ نے انہیں سپٹمبر 2017 میں گجرا والا میں ہونے والے لاہور کلندر ٹرائلز میں اور انہیں آسٹریلیا میں کرکیٹ کھیلنے کے لیے منوایا جس کے بعد انہیں 2018 آبودابی ٹی ٹویٹی ٹرافی کے لیے لاہور کلندر کے لیے چنا گیا جس سے انہوں نے اپنے ڈومیسٹک کریئر کی شروعات کی آکٹوبر 2019 میں پاکستان کرکیٹ بورڈ نے ہارس روف کا نام نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ٹونا میٹ کے پلئر لسٹ میں شامل کر دیا اور روف نے 24 جنوری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا ڈی ٹینڈی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اور ماہ 2020 میں پاکستان بورڈ نے انہیں 20-21 سیزن کے نئے اوبرتے ہوئے کھلاڑیوں کی کٹیگری میں سنٹرل کانٹریکٹ سے نوازا اور پھر آکٹوبر 2020 میں ہارس روف نے زمبابی کے خلاف اپنا پہلا اوڈی آئے میچ کھیلا اور اسی سال انہوں نے ساؤت آفریقہ زمبابی اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلے اور دوستو سیپنمبر 2021 میں انہیں 2021 آئی سی سی مین ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم میں نامت کیا گیا تھا اور وہ آئی سی سی مین ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بہت ہی شاندار کھیل رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 22 رس دی اور چار وکیڈز لی وہ بھی صرف چار آور میں دوستو ہارس روف کی شاندار پرفارمنس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا راول پنڈی پنجاب میں اپنا ایک شاندار گھر ہے اور جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جلک وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو ان کی فرس کار ہے مرسڈیز ایس ایل آر جس کی پرائس 1.25 کرو روپیز ہے اور سیکنڈ کار ہے بینٹلے کانڈینیٹل جس کی پرائس 80 لیک روپیز ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مزدہ آر ایکس بھی ہے جس کی پرائس 20 لیک روپیز ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہارس روف ایک اوڈی آئے میج کھلنے کے لیے دو لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ایک ٹیس میج کھلنے کے لیے تین سے چار لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میج کھلنے کے لیے پانچ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوستو ان کا نیٹ ورٹ 20 کرو روپے ہے تو دوستو یہ تھی ہارس روف کی لائف اسٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ ہارس روف کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں